دوستو اگر آپ بھی ماہیندر سنگھ دھونی کو سب سے ماہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کھلائی کی ضرور کشکہ دوستو رچن رویندر کے بلے کی آندھی ردوراج کا توفان چرنہی کے بلے بازوں نے شبمنگل کے گجرات کو سکھایا ہے سبق تو آخر کیسے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے سب سے رومانچک ساتھویں مقابلے میں جب ایک دوسرے قیام نے سامنے آئی چرنہی اور گجرات تب کیسے رچن رویندر اور ردوراج گائکوار نے اپنے بلے سے گجرات کے گیند بازوں کو نانی یاد دلا دی آخر کیسے راشد خان نے اپنے جادوی گیند سے کروائی گجرات کی ناممکن واپسی آخر کس کھلاری نے ٹھوکا سب سے تیز اور دھشتک کس نے بنا ڈالے کتنے رن کون بنا اپنی ٹیم کے لیے ہیرو کونسی ٹیم ہے کس پر ہاوی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات اور چننہی میں کونسی ٹیم آئی پیل دو ہزار چوبیس کی چیمپین بنے گی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار چوبیس کے ساتھویں اور سب سے رومانچک مقابلے میں ایک دوسرے قیام نے سامنے تھی آئی پیل اتحاس کی دوست سب سے دکھجٹ ٹیم ہیں چننہی کے ایمیچ ریدمرم اسٹیڈیوم میں چننہی سوپر کنگز کے سامنے چنوٹی لے کر کھڑی تھے گجرات ڈائٹنس کے ٹیم ریتراج گاہکوارڈ کے ساتھ شبمنگل کے لیے یہ خود کے کلا کوشل کو ثابت کرنے کی اگنے پرکشہ تھی اس رومانچک مقابلے میں ٹاوس کے بوس بنے گجرات کے نئے نویلک گپتان شبمنگل اور انہوں نے پہلے میجبان کی ٹیم چننہی کو بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا چننہی کی طرف سے رنوں کی تاب اور تھوڑ بھرسات کرنے کے ایرادے سے ریتراج گاہکوارڈ کے ساتھ رچین ریوینڈر کی توفانی جھوڑی میدان میں اتری تھی ان دونوں کی لادیوں کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی پہلے ہی اوبر میں ان کے سامنے چنوٹی لے کر کھڑی تھے افغانی سنسنی آجمت اللہ عمر جائی جنہوں نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیند بازی سے ریتراج گاہکوارڈ کی ناک میں دم کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ ریتراج کے لیے گیند کا سمپرک بلے سے کر پانا بھی ناممکن ثابت ہو رہا تھا اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اوبر کی آخری گیند پر ریتراج کی گلتی کر بیٹھے گیند ان کے بلے کا باہری کنارہ لے کر سیدھا سلپ میں چلی گئی حالانکہ قسمت ان پر مہربان تھی جہاں سلپ میں ان کا آسان سا گیچ چھوڑ دیا گیا اور انہیں ایک نایا جری وندان مل چکا تھا باوجود اس کے پہلے اوبر میں چننی کیول دو رن بنا پائی تھی دوسرے اوبر میں گیند بازی کرنے آ چکے تھے امیش یادو اپنی لاجواب گیند بازی سے انہوں نے بھی رچون رویندر کی پرکشا لینا شروع کر دیا پہلی تین گیدو پر تو انہوں نے ڈورٹ نکال دی ایسا لگا تھا کہ یہ بلے باز بھی گجرات کے سامنے بے بوس نظر آ رہا تھا لیکن چوتھی گیند پر ان کے بلے سے بجلی گرجی انہوں نے امیش کی لیندھ بال کو میڈ ویکٹ کے اوپر سے پل شوٹ سے اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈیپوزٹ کر رنوں کی رفتار میں جافہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ تو کیول ٹریلر تھا چوتھی گیند پر بھی انہوں نے اپنے بلے کا موہ آف سائیڈ میں کھوڑا اور میدان کو چھیڑتے ہوئے ایک خدرناک شوکہ لگا کر انہوں نے اچانک سے میچ کا پاسا پلٹنا شروع کر دیا دو اوبر میں ہی چننی نے تیرہ رن بنا لیے تھے اب تک گیند اور بلے کے بیچ کارٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن گجرات کے بھی اندباسوں کو ویکٹ کی درکار تھے کیونکہ یہ دونوں بلے باز دیرے دیرے رنگ میں واپس آ رہے تھے جو کی گجرات کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والا تھا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا رچن رویندر تو سر پر کفن باد کر میدان پر اترے تھے تیسرا اوبر لے کر آئے عجمت اللہ عمر جائی کی بھی بے رحمی سے پٹائی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو خدرناک شوکی لگائے اور اس اوبر میں کل بارہ رن بٹور کر تین اوبر میں ہی چننی کو 65 رنوں تک پہنچا دیا تھا شبمنگل کے پوسینے چھوٹنے شروع ہو چکے تھے کیونکہ گجرات مشکل میں نظر آ رہی تھی گجرات کی گیندباز تو کیول رچن رویندر کے لیے کھلونا نظر آ رہے تھے چوتھا اوبر لے کر آئے عمیش یادو کی پہلی ہی گیند پر اس بلے باز نے عمیش کے سر کے اوپر سے گگن چھمبے جھڑکا جھڑ کر گجرات کے کھیمے میں ہاہا کار مچھا دیا پورا سٹیڈیم چننی چننی کے ناروں سے گونج رہا تھا دوسری ہی گیند پر انہوں نے کور کو چیرتے ہوئے ایک اور چوکہ لگایا ایسا لگا کہ آج تو وہ اپنے بلے سے گجرات کے گیندبازوں کا کریئر خوا جائیں گے ان کی خطرناک بلے بازی دیکھ کر تو ریتو راج نے اپنا رنگ بدلا اسی اوبر کی چوتھی گیند پر انہوں نے بھی ایک کرارا چوکہ لگا کر اس اوبر میں کل سولہ رن بٹھو رہے تو پھر پانچویں اوبر میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ دونوں کی لادی تو گیندبازوں سے کھلوار کر رہے تھے اپنی منمرضی کے مطابق وہ گیندبازوں کو باونڈریز کے باہر ڈیپوزٹ کیے چاہ رہے تھے پانچویں اوبر لے کر آئے اجمت اللہ امار جوئی کا سواگت تھی ایک طرف ریتو راج نے چوکے سے کیا تو تیسری گیند پر اچن روینڈر نے ایک بار پھر گیند کو سو میٹر دور چھکے کے لیے مار کر اپنی ٹین کو پچھاس رنوں کے پار پہنچا دیا تھا وہ بھی پانچ اوبر ختم ہونے سے پہلے جو درشارہ تھا کہ کیسے ان دونوں بلے بازوں نے تباہی کے منظر سے گیندبازوں کی بکھیاو دھیڑ کے رکھ دی تھی پانچویں گیند پر بھی روچن روینڈر نے ایک اور چوکہ مارا اور کافی تیجری سے اپنے اگلے شرطک کے قریب بھی پہنچ گئے پانچ اوبر میں ہی گجرات کی ٹیم نے انٹھاون رن راوکٹ کے رفتار سے ٹھوک ڈالے تھے اور اب تک گجرات کو کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہو پائی تھی صاف طور پر دکھ رہا تھا کہ اپنے گھر میں چننئی بھوکے شہروں کی طرح گجرات کا شکار کر رہی ہے ابھی سے ہی گجرات میچ اسے باہر نظر آنے لگی تھی اور ایسے میں آخر کار ہار مان کر شبمنگل نے اپنی ٹیم کے سب سے بڑے کھلاڑی اور ترپ کیک کے راشد خان کا رخ کیا جن پر اپنی ٹیم کی واپسی کرانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن دوستو اس کھلاڑی کا سواگت ہی رچن نے ایک اور خطرنا کچھ شوقے سے کیا ایسا لگا تھا کہ زگج گیند باز کا انجام بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ہی ہونے والا ہے لیکن دوستو ایسے ہی تھوڑی نے راشد خان کو ٹی ٹونٹی کا اتنا بڑا لیجنڈ مانا جاتا ہے دوسری ہی گیند پر ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس کھلاڑی نے سب سے بڑی مچلی رویندر کو اپنے جیال میں پھسا لیا اور رچن ردھمان ساہا کے سٹمپنگ کا شکار ہو کر آخر کار پاویلین لوٹنے پر مجبور ہوئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے چھے جوکے اور تین شکے کی بدولت کے وال 20 گیندوں پر 46 بہو مولے رنٹوں کے تھے آخر کار گجرات کی ٹیم اس کے وجہ سے میچ میں واپس آ چکی تھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان میں موچیا سنبھالنے آئے تھے آجرنگ کے رہاڑے چھے اوبر پاور پلے میں چننہی نے 79 رنے ایک وکیٹ کے نقصان پر بنائے تھے تو اس کے بعد بھی چننہی کے بلے بازوں کا تو فان جاری تھا حالانکہ گجرات کے گیند بازوں نے بھی انہیں اچھی ٹک کر دی اور 20 اوبر تک پہلے پاری کے انت ہونے تک جس طریقے سے چننہی کی بلے بازی نظر آ رہی تھے شیوان دوبے ڈیرل میچل اور جڑے جا جیسے کھلاڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو 180 رنوں کے پار لے جانے کے گابل تھے اور ایسا ہو جانے پر تو گجرات کے لیے اتنے بڑے لقش کا پیچھا کرنا آسان نہیں ہونے والا تھا یعنی کہ یہ مقابلہ ایک بار پھر انتیم گیند تک جائے گا جس میں کون بازی مارے گا یہ کہنا تو ناممکن نظر آ رہا تھا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چننہی اور گجرات میں کون سی ٹیم بن سکتی ہے آئی پیل دو ہسار چوبیس کی چیمپئن کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہسار چوبیس کا رومانچ اپنی ساری حدو کو پار کر چکا ہے چننہی کے رینے میں چٹمبرہ مسٹریڈیم میں چننہی سوپا کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ چاہی پیل دو ہسار چوبیس کا ساتوہ میچ کھیلا جائے گا اس کی شروعات بھارتی سمیں ساری سات بجے ہونے والی ہے جس کے لئے ٹاوس کے لئے سکھا سات بجے اچھارا جائے گا جانس کی اس کے کہ اپنے پہلے میچ میں رویل چننگرز بینگلور کو را کر آ رہی ہے گجرات ٹائٹنز نے بھی اپنے اوپننگ میچ میں مومنگنز کو دھول چٹائی ہے دونوں ٹیمیں اچھی لائے میں نظر آئی ہیں حالانکہ اب چننہی اور گجرات دونے ہی اپنی سشاندار فارم کو جالے رکھنا چاہیں گے اور اگلا میچ جیت کر وہ ویننگ مومنٹم کیریک دیکھنے کو ملے گی ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ ایک ٹکر کے مقابلے کی امید ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ چننہی اور گجرات کے بیچ ہونے والے رومانچک میچ میں پچکا مجاز کا اثر رہنے والا ہے تو آپ کو بتا دے چننہی کے ایم ایچ ایتمارم سٹیڈیوم کی پچکا پھر سلو رہتی ہے یہاں گیند فس کراتی ہے سپینرز کا چننہی میں دب دبہ دیکھنے کو ملتا ہے مہی تیج گینبازی کے لیے بھی مدد ملتی ہے حالانکہ بلے باجوں کو اس پچپرنن بنانے کے لیے تھوڑا سنگرش کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ایک وار بلے باجوں سے ٹھو جائیں تو وہ رنوں کام بار بھی لگا سکتے ہیں ایم ایچ ایت امروز سٹیڈیوم میں سپر کنگز اور گجرائی ٹائٹنز کے بیچ منگروار کو یہاں ہونے والے میچ میں دونے ایک کپتانوں شبنگل ریتوراج گھرکوار نے نیتیت کوشل کے پرکشا ہوگی ان دونوں سلامی بلے باجوں کو اپنے کلاتمک بلے باجی کے لیے جانے جاتا ہے لیکن یہاں ان کے رڑنیتی کوشل پر بھی سبھی ایک دھیان رہے گا دونوں ٹیم اپنا پہلا میچ جیت کر ایک دوسرے کا سامنا کریں گی اور ان کا لکھ جیت کی لے برکرہ رکھنا ہوگا دگج مین سنگھ دونی نے آئی پیل سے ٹھیک پہلے گاہ کبار کو کپتانی صحب دی جنہوں نے رائل چیلنجز بینگلور کے خلاف اپنے نیتیت سے اچھا خاصا پریچہ دیا تھا ہردک پانڈیا کے مومبائی انڈین سے جڑنے کے بعد کپتانی سمالنے والے گل نے بھی اپنے پورے کپتان کے سامنے اس میں نے نئی بھوم کا میچہ پردرشن کیا اور اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھوم کا نبھائی تھی گل ایوی چوبیس ورس کے ہیں اور آئی پیل میں سب سے کام امرکے کپتان ہیں رن نیتک کورسل میں ماہر مکھے کوچ آسیس نہرہ تتہانبھاوی ڈیویڈ میلر اور کین ویلیمسن کی موجودگی میں ان کا کام آسان ہو جاتا ہے دوسرے طرح گیکوار کو کرشمائی دھونی کا فیسات ملتا ہے گیکوار کے اگوائی میں چننائی میں پہلے میچ میں اپنے اویان کی شروعات ہی یعنی کہ دونوں کپتانوں کے لیے میچ کسی اگنی پریشنس کم نہیں تو جس پر پوری دنیا کے نظر اٹکی ہوئی ہے اسے آپ بالکل مفت میں اپنے موائل سکرین پر جیو سینے مائپ پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ مقابلہ کانٹے کے رہنے والا ہے تب ہی تو اس کے لیے ایک بیہد ہی سٹیک اور خطرناک پلئی انگلیو انتہار کرنا بہت ضروری ہے جس میں دونی ماہر ہے ایسے میں ذرا چن نئی کی پلئی انگلیو ریوین کی بارے میں بات کریں تو کپتان ریتراج گاہ اکوار کے ساتھ رچن روین پاریک شروعات کریں گے مد کرم میں ایجنگ کرانے ڈیاریل میچل پر ملے بازی کرم کی کمان رہنے والی ہے اور آنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داری روین جڑے جار سمیر رجوی ایسے دو خطرناک ریڈیو پر رہنے والی ہے ایم ایس دونی ان کا بکھوی ساتھ نیمانے کے لئے تیار ہیں یا دیگیند والی کرم بھی بات کریں تو دیپک چیار مہش تیشنا مستفیزو رحمان کے ساتھ مل کر تو شار دیش پانڈے اپنے گھر میں گجرات کی بلے بازوک کڑی پرکشہ دینے والی ہیں ایسے میں اتنی خطرناک چونہ و تیسے نپٹنا گجرات کے لئے آسان نہیں ہے تب ہی تو ان کی پلینگ لیون میں کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی کی کمان شمنگیلو اور ادیمان ساہا کے کندوں پر رہنے والی ہے مدکرم میں سائنسو درشن ویجی شنکر ڈیویڈ میلر رجمت اللہ عمر جی راہول تیوٹیہ جیسے ایک سی بڑھ کر ایک کھلاری گجرات کی بیکبون ہے اور ان کا بلے باجی کرم بھی اول درجے کا ہے دوستو گجرات کے خلاف ممبئی کی ہار کے بعد ممبئی کی ٹیم میں پڑ گئی بڑی پھوٹ ڈریسنگ روح میں جم کر ہوئی لڑائی جس کو دیکھ مالکی نیتا مانی بھی رہ گئی حیران جیان دوستو بلکل صحیح سنا اپنے گجرات اور ممبئی کے بیچ کھیلے کے میچ میں گجرات کی ٹیم کو جیت ملی جس کے بعد ممبئی کی ٹیم کو ہار کے ساتھ دھوڑا جھٹکا لگ گیا ممبئی کی ٹیم میں ہار کے بعد ڈریسنگ روم کے اندر کافی بڑی لڑائی دیکھنے کو ملی جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم میں پھوٹ پڑ گئی ہے تو آگرکار گجرات کے خلاف ہار کے بعد ممبئی کی ٹیم میں اچانک سے پھوٹ کیوں پڑ گئی یہ تو آپ کو بتائیں گے اس آتھ میں اچانک سے ڈریسنگ روم کے اندر کس وجہ سے ممبئی کی کھلاڑیوں کے بیچ لڑائی دیکھنے کو ملی اس بارے میں بھی کس وجہ سے آپ کو بتانے والے ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے